بسم اللہ الرحیم اس کو بھی دیکھیں اس طرح کٹ لگا دیئے ہیں تک اندر تک مسالہ جائے اور لیک پیس اس کو بھی کٹ لگ گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے اسے مرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جائے گے اس میں لمن جوز ہے یہ چار ٹیبل سپون ڈالے ہیں اس کے دہی چاہیے ہم کو یہ دو کپ ہے اچھی طرح سے پھینٹ لیں دہی کو چار ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے اس میں آئل تکہ مسالہ ہمیں چاہیے کسی اچھی کمپنی کا ایک ٹیبل سپون بھر کر یہ ڈال دیں گے کوٹی لال مرچیں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پپریکا پاوڈر اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون ہی اس میں جائیں گے لال مرچیں ایک ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا کرم مسالہ پاوڈر سن جائے گا دو ٹیبل سپون ادرک اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون ہاتھ پر گلاب چڑھا لیں اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ چکل میں مکس کر دیں اس کے جو کٹس ہیں اس طرح یہ دیکھیں ان میں بھی مسالہ اچھی طرح سے جانا چاہیے مسالے دیکھ کر شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مسالے بہت زیادہ ڈال دیئے ہیں میں نے لیکن جو اس کا کوکنگ پروسیجر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے یہ اتنے ہی مسالے اس میں جائیں گے اس سے کم اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا جو فلیور ہے وہ گڑڑ ہو جائے گا اچھے سے نہیں بنے گا اس کا ذائقہ پھر جیسا بزار جیسا ہوتا ہے اس طرح کا نہیں بنے گا تو یہ وہ ویسے بھی تھوڑا سپائسی بناتے ہیں یہ بلکل اوٹھینٹک ریسپی ہے توا چکن کی آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بزار کا نہیں گھر کا ہے اچھی طرح سے مسالے جو ہے وہ چکن میں کوٹ کر دیجئے اور اب اسے ہمیں فریج میں رکھنا ہے مسالے لگا کر چکن کو اوورنائٹ میرینیٹ کرنا ہے اب چاہیں تو صبح لگا لیں اور شام تک میرینیٹ کر لیں یا رات کو لگا کے تو اگلے دن کے لئے اچھی طرح سے جو چکن ہے اس کو مسالوں کے ساتھ مرینیٹ کر لیں لیکن اس کے کٹس کو اچھی طرح سے مسالہ اس طرح سے کٹس کے بیچ میں آپ نے لازمی لگانا ہے تاکہ ہر طرف مسالہ جائے اچھی طرح سے چکن کو مسالے لگا کر اسے کلنگ ریپ سے کور کر دیا ہے میں نے اسے ہم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے یا اوورنائٹ ہم فریج میں رکھیں گے مسالوں کا آپ نے یہی تناسب رکھنا ہے اگر آپ دو پیسس کا بنا رہے ہیں تو مسالے ہاف کر دیجئے گا یہ چار کے لیے ہے آٹھ کا کر رہے ہیں تو اس سے ڈبل کر لیجئے گا لیکن مسالے اس میں اتنے ہی جاتے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ ایک خاصی سپائسی ڈیش ہے رات بھر اسے میرینیٹ کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ اچھی طرح مسالے اندر چلے گئے ہیں اور چکن کا تھوڑا سا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے توا چکن کو پکانے کے لیے یہ دیکھیں بڑا سا توا لیا ہے میرے پاس یہ ہے کیونکہ ہم اکثر بناتے ہیں تو میں نے اسے خریدا ہوا ہے آنکے پاس نہ ہو تو آپ کڑا ہی لینے کوئی جو جس کی باٹم فلیٹ ہو جس میں گوشت جو آپ سیدھے سے ایسے سٹریٹ رکھ سکیں اس پر یہ ایک کپ تیل ڈال دیا ہے میں نے اب اس پر رکھیں گے ہم چکن چکن کے صرف جو ہے ہمیں اس پر پیسیز رکھنے ہیں جو مسالہ بنایا تھا وہ نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کے صورت جو چکنے مصالہ جو ہے وہ بچ گیا ہے سارا ہی اسے ہم اس پر بعد ندالیں گے سارا مصالہ چکن کے ساتھ جو نہیں دالیں اب اس چکن کو ہمیں کور کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طوے کا ڈھکن ہے اس کے ساتھ اسے کور کر دیں گے اور اسے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ گل جائے کیونکہ اریجنلی اسے بار بی کیو کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیونکہ ہم اسے بار بی کیو نہیں کر سکتے تو ہم اسے طوے پر ہی کمپلیٹ پکائیں گے اسے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائے چکن چکن کو کور کر کے ہم نے آدھے گھنٹے تک پکایا ہے یہ اپنا ہی پانی چھوڑ دے گا اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اسے ہمیں تقریباً پندرہ منٹ جو ہے مزید سائٹ بدل کر بھی پکانا ہے چکن کے اپنے ہی پانی میں ایکسٹرا پانی بلکل بھی کسی مرحلے پر بھی نہیں ڈالنا یہ چکن مزے کا ہی طبی بنتا ہے جب یہ گلہ اچھے طریقے سے ہو آپ نے اس کو گلانے کا جو ٹائم ہے وہ شارٹ کسی صورت میں بھی نہیں کرنا جتنا ٹائم بتایا ہے اتنا ہی اسے پکانا ہے پھر بھی اگر آپ کو لگے تو مزید آدھا گھنٹہ بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں ویسے ایک سائٹ آدھا گھنٹہ اور ایک سائٹ پندرہ منٹ جو ہے وہ ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی پندرہ منٹ اسے پکا لیا ہے اب چکن ہمارا اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل گیا ہے اور پانی بھی اس کا کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب اس کی آگ ہم تیز کر دیں گے اس میں ایکسٹرا پانی ہے تو اسے خوشک کر لیں گے اب اس طرح سکھا ہے ایک ہم جو ہے وہ سپیچلا لیں گے یہ سپیچلا جو ہے یہ تو اس طوے کے ساتھ ہی میں نے خریدا تھا آپ گھر میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کفگیر لے لیں جس کو جو شارپ ایج ہو تھوڑا سا جس کا اس سے اب ہم اس چکن کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کاٹنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اسے فلیٹ کریں گے بریسٹ کا پیس جو ہے وہ پک کر خاصا موٹا ہو گیا تھا شرنک ہو گیا تھا اسے اب ہم تھوڑا تھوڑا اس سے توڑ دیں گے لکل کچومن نہیں نکالنا ہے یعنی بوٹی جوڑی بھی رہے اور ٹوٹ بھی جائے اسی سے جو ہے مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا سارے ہی پیسز جو ہیں وہ ان کو جو ہے اس طرح سے ہم توڑ لیں گے لیک پیس کو جو ہے وہ ریورس سائٹ سے توڑنا ہے اور جو بریسٹ فیس ہے اسے بھی ریورس سائٹ سے ہی توڑنا ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے کچھ زیادہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اریجنلی یہ اسی طرح کا ٹوٹا ہوا ہی ہوتا ہے یعنی جتنا یہ کچھلا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ مسالے جو ہے اس کے اندر اپنا فلیور جو ہے وہ دیتے ہیں ہڈی اگر ایکسٹرا لگے آپ کو تو اسے نکال دیجئے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا سائٹ چینج کر کے سے الٹا کیجئے اور اس کو جو ہے پیچھے سے جو ہے تھوڑا سا کچھل دیجئے اب جو مسالہ ہم نے بچایا تھا دہی والا جس میں اس کو چکن کو مارینیٹ کیا تھا وہ ہم آدھا ڈال رہے ہیں اس میں سارا نہیں ڈالنا آدھا ڈالیے اس کے ساتھ اس چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیجئے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر چلا جائے اور جو اندر سے جو چکن کا وائٹ پارٹ نکلا ہے اسے توڑنے سے وہ مسالے سے کوٹ ہو جائے اچھی طرح اور وہ بھی روست ہو جائے ایکسٹرا ہڈیاں نکلیں تو سائٹ پر کر دیجئے اسے جو ہے ہمیں اب تیز آگ پر ہی پکانا ہے اب چلاہستہ نہیں کرنا ہے کیونکہ چکن پک چکا ہے اچھی طرح سے مسالہ کوٹ کر کے سائٹ بدلتے ہوئے اس کی اسے پکا لیجئے یہ دیکھیں کتنا اچھا گلا ہوا ہے یہ اورڑی ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اچھا اس مارے لے پر جو ہے مسالہ اس کا نیچے لگے گا تھوڑا سا تو آپ نے یہ جو سپیچولہ ہے یا جو کفگیر آپ یوز کریں جس ایجز شاپ ہونے چاہیے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مسالہ جو ہے وہ اس کے جو طوے کی تہہ ہے اس سے اکھارتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو سکریپ کرتے جائیں گے جلنے نہیں دینا ہے بس اس طرح سے آرام سے جو ہے چکن کو اس طرح ہلاتے جائیے اور مسالہ جو ہے اس کو طوے کی جو سرفیس ہے اس سے جو ہے وہ سکریپ کرتے جائیے اسی طرح کرتے ہوئے دونوں طرف سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہوا ہے دہی کا اور وہ نیچے جو چپک رہا تھا اس کی وجہ سے یہ اچھے سے جو چکن ہے وہ روست ہونا شروع ہو گیا ہے سارا دہی کا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اور لیمن کی جو سلائس ہیں وہ کٹ کر ڈالیں گے یہ ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں لیں ہیں موٹی والی اور تین جو ہے دو یا تین جو ہے لیمن لے لیجئے لیمن کو بھی سلائس کر لیجئے اور اب ساتھ ہی وہ ڈال کے اور ساتھ ہی جو مسالہ ہمارے پاس بچا ہوا تھا آخر میں وہ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اوپر انہیں بھی اس کے ساتھ مکس کریں ہری مرچیں ذہن میں رکھئے گا تیز والی نہیں لینی ہے تھوڑی موٹی والی ہری مرچ لینی ہے جو اتنی زیادہ جو ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی ہے طریقہ کر ابھی بھی اس کا یہی ہے یہ دیکھیں میں اس کا مسالہ سکریپ کرتی جا رہی ہوں جو نیچے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا جو برن ہوگا اسی سے اس میں جو باربیکی ایفیکٹ ہے وہ ہمارا آ جائے گا اور کھانے والے کو بالکل پتہ نہیں لگے گا کہ یہ شاپ کا جو ہے خریدہ ہوا چکن جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اب مرچیں ہم نے اس میں خاصی ڈال دی ہوئی ہیں تو مرچوں کا فلیور نہیں اب ہمیں اس میں مرچے اور لیمن کی خوشبو چاہیے ہمیں بسیکلی جو مسالے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں رچ جائے گی اس سے اس کا فلیور دبنا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ گل گیا ہے چکن ہمارا اچھی طریقے سے جو ہے اب اسے مرچیں اور لیمن کے ساتھ بھی ہم نے پکا لیا ہے اب یہ ہمارا چکن جو ہے وہ یہ بن کر کے تو تیار ہو گیا ہے اچھا دھیان رکھئے گا کہ ہری مرچوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا پننے ان کا کلر خراب ہو جائے گا لیمن اور ہری مرچوں کا جو کلر ہے وہ وائبرنٹ ہی رہنا چاہیے پک بھی جائیں اپنی خوشبو دے دیں لیکن ان کا کلر حراب نہ ہو یہ ذرا دھیان رکھئے گا اب میں آپ کو جو ہے اسے سرو کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں جیسے کہ اندرون لاہور میں جو عریف چٹخارہ والے ہیں اسے سرو کے اس طرح سے کرتے ہیں چکن تیار ہو جائے تو اس طرح یہ دیکھیں اس کو طوے کی سائیڈ پر کر دیجئے اور جو ہے ایک روٹی لیں گے ہم روٹی کو جو ہے نیچے جو مسالہ لگا ہوا ہے اس میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے چولا نیچے ہلکا سا جلتا رہنے دیجئے گا تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے روٹی کو لگ جائے اب جو ہے چکن کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہری مرچیں اور جو ہے ساتھ اس کے لیمن اور جس ساری چیزیں جو ہے تھوڑا مسالہ بھی روٹی کے اوپر رکھیں گے اور اسے ہم سرو کریں گے اندرون لاہور میں ویسے بھی رواج ہے کہ جو بھی چیز دوے پر بنائی جاتی ہے تو جو اسے سالن کو یا چکن کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر روٹی کو بچے وے مسالے میں کوٹ کر کے ہی آپ کو سرو کیا جاتا ہے یہ ہمارا بہت مزے کا توا چکن تیار ہے اسے ضرور بنائیے گا ہمیں فیڈبیک لازمی دیجئے گا تینکیو